بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹ فور چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار افطار سپیشل چکن چیز بیٹیز کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ اسے افطار میں بنائیں اس کے علاوہ آپ اسے بچوں کو لنچ میں بنا کے دیں ماہ رمضان کے علاوہ آپ اسے ڈی ٹائم میں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزیدار اور جھٹ پٹ آسان سی ریسپی ہے ہمارے گھر میں تو سبی کی بہت ہی پسندیدہ بلکہ فیورٹ ریسپی ہے کرسپی کرنچی اور اندر سے سوفٹ آپ بھی اس کی آواز سے اسے چیک کر سکتے ہیں ماہ چلے گے بہت زیادہ کرسپی ہے آپ اسے ضرور بنائیں تو چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بون لیس چکن لیں گے پانچ سو گرام اور اسے ہم نے چوٹے چوٹے پیسز میں کروا لیا ہے چکن کو ہم میرینیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے وان این ہاف ٹیبل試پون سوایا ساؤس ون ٹیبل سپون بھار کے میں اس میں سفید میرچ کا پاورڈر استعمال کروں گے آپ اس میں لال میرچ کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں اس میں دڑا میرچ شامل کروں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں قوتعة والا لسن کا پیش شامل کروں گی ہاں ٹیبر سپون میں اس میں نمک چامل کروں گی ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام مثالہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈکن لگائیں گے اور آدھے گھنٹگری میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے نیکسٹ اب ہم ایک پین میں دو کھانے کی چمچ آئل شامل کریں گے آئل کو ہم گرم کر لیں گے فلیم ہمارا یہاں پہ میڈیم ٹو لو پہ ہے اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہمیں اس میں ایک بڑے سائز کا موٹا کا ٹاوہ پیاس شامل کریں گے پیاس شامل کرنے کے بعد ہم اسے ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے پیاس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ ہلکا سا سوفٹ بھی ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں شامل کریں گے چکن چکن کو یہاں پہ میرینیٹ کی ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے میں نے ویڈیو یہاں سے تھوڑی سکپ کی ہے تاکہ ویڈیو ہماری لمبی نہ ہو اور چکن کو ہم پیاس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کو بھون لیں گے چکن کو بھونتے ہوئے یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ڈھکن تاکہ چکن کے اندر جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ایک منٹ ہو گیا چکن کا پانی ہے ہمارا خوشک ہو چکا ہے آئل ہمارا الاغ ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک بڑی سائز کی موٹی گٹیوی شملہ مرچ اس سے بھی ہم چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے پر ڈھکن لگائیں گے تاکہ چکن اور شملہ مرچ ہماری اچھے سے پک جائیں چکن اور شملہ مرچ کو پکاتے ہوئے یہاں پہ تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں چکن ہمارا بالکل تیار ہے یہاں پہ ہم فلیم کو بند کریں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے چکن ہمارا ٹھنڈا ہو چکے ہے اب ہم اسے کاؤنٹر پر ڈالیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی ٹھنڈر اور جوسی سا چکن تیار ہے اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیں گے اور بہت احتیاط سے ہم اسے پیسز میں کریں گے چکن کو ہم بہت احتیاط سے اور بہت اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کریں گے تاکہ ہماری پیٹیز کی فیلنگ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جتنے اچھے طریقے سے ہم چکن کو چھوٹے پیسز میں کریں گے اتنی اچھے سے ہی ہماری پیٹیز کی فیلنگ تیار ہوگی چکن کو چھوٹے پیسز میں کرتے ہوئے ہمیں یہاں سے ایک سیڈیڈمنٹ ہو چکے ہیں آپ بھی بہت احتیاط سے کسی چھوری یا کٹر کی مدد سے چکن کو تمام چھوٹے پیسز میں کر لیں چکن ہمارا چھوٹے پیسز میں ہو گیا اب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم نے سموسہ پٹی لی ہے اور پٹی کو ہم نے اوپر نیچے دو کر کے رکھ لی ہے اب ہم اس کے اوپر ایک چمچ بھر کے فیلنگ شامل کریں گے فیلنگ شامل کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم چیز رکھیں گے اور اس کی دو سائیڈیں بند کر لیں گے باقی کی دو سائیڈیں ہیں وہ ہم تھوڑا سمیدہ لے کے تھوڑا سے اس میں پانی شامل کریں گے اور ایک گھول سے تیار کر لیں گے اور اسے بائنڈنگ میں استعمال کریں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے اچھے سے گھول لگا لیا اب ہم یہ سائیڈ بھی اس کے اوپر نیچے کر کے اسے بند کر لیں گے اور یہ ہماری چکن چیز پیٹیز تیار ہے باقی کی ہم تمام چکن چیز پیٹیز اسے تیار کر لیں گے آپ بھی اسی طریقے سے اندبام پیٹیز کو تیار کر لیں اب ہم چلیں گے ان کی فرائی کی طرف یہاں پہ ہم نے آئل کو پہلے سے گرم کر لیا ہے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک اکر کے اس میں پیٹیز شامل کرتے جائیں گے ایک منٹ کے لئے ہمیں اس کی ایک سائیڈ کو پکائیں گے اور ہلکا ہلائیں گے تاکہ اس پہ خوبصورت گولڈن کلر آجائے آپ بھی ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں کوئی چیز بھی سکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کی ریسپی بھی پر فیکٹری کے سے تیار ہو چکن چیز پیٹیز پہ خوبصورت سا گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم ان کی سائیڈ چین کریں گے یہ ریڈی ہیں اب ہم انہیں بائے نکالیں گے باقی کی تمام پیٹیز کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے ماشاء اللہ یہاں پہ ہماری کرسپی چکن چیز پیٹیز تیار ہیں جن پہ بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے باقی کی ہم تمام پیٹیز کو بھی اسی طریقے سے تیار کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تمام پیٹیز کو ڈش آؤٹ کر لیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ